السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کو در رکھ رہا ہے کہ بنائے کے نہیں بنائے کچھ دن رکھ جائے کہ نہیں اگر بنانا ہے تو کچھ فرمانی دینا ہوگا کیا یا پھر کچھ پڑھنا ہوگا کیا وہاں پہ اس زمین پہ جی سستہ واضح ہے آپ کا سوال دیکھئے ہماری شریعت نے ہمیں نظرے بد سے وسوسوں سے شیطانی حملوں سے ان تمام چیزوں سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے اور بہت ہی آسان طریقے ہیں ہماری شریعت میں لیکن مسئلہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ ہمیں جو شریعت میں بتایا ہے اتنے پر تسلی نہیں ہوتی ہے ہمیں کچھ ایکسٹرا چاہیے ہموں ایسے لگتا ہے جیسے جو اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ایسا ایسا کر لو یہ تمہارے لیے کافی ہے ہم کو نہ کافی لگتا ہے ہمارے شریعت میں ہمیں اذکار بتائے ہیں صبح و شام کے صبح و شام کے وہ اذکار پڑھیں آپ چوبیس گھنٹا محفوظ رہیں گے ان تمام چیزوں سے ہماری شریعت نے بتایا ہے کہ قرآن پڑھئے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں جنہوں شیعاتین نہیں آتے ہیں لیکن ہمیں اس حدیث سے تسلی نہیں ہوتی ہے ہمیں کچھ اور چاہیے تو سسٹر وہ جو گھر بنانا چاہتے ہیں ایسی کسی بھی خرافات میں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ کا نام لے کر کے استخارہ کر کے وہ گھر بنانا شروع کریں نمازوں کی پابندی کریں قرآن پڑھتے رہیں وہاں پر صبح و شام کے اذکار ہیں وہ ساری چیزیں پڑھیں اگر انہیں شک ہے اپنے اوپر یا اپنے بچوں میں سے کسی کے اوپر کی اس کو نظرے بد لگ گئی ہے تو رقیہ شرعیہ کریں قرآن پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کریں کچھ نہیں یاد ہے تو کم سے کم سور فاتحہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے سور فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کریں کم سے کم اس کے اوپر اس سے انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کو شفا مل جائے گی اور ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ہماری شریعت میں جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں ہیں اگر کوئی آدمی بھائی فجر کی نماز کے بارے میں آیا ہے کہ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو پورے دن اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا بھائی حفظ و امان کا کیا مطلب ہے حفظ و امان کا یہ مطلب ہے کہ شیطان اس کے اوپر حملہ کر دے گا نہیں حفظ و امان کا مطلب ہر طرح کی برائی سے ہر طرح کی مصیبت سے حفظ و امان میں رہے گا وہ تو اس پر عمل کیجئے جی